لِلَىٰ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ وَبِعْدَدِ مَالُومَاتِكَ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ رَبَّنَا زَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْقَاسِلِينَ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا وَقْتَعْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وَاللَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَالَا تَا قَتَلَنَا بِهْ فَاقُونَا وَقْفِلْ لَنَا وَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا لَقُومِ الْقَافِرِينَ پروردگارِ عالم آج کی اس مبارک مجلس میں جو علماء کرام کے بیانات ہوئے اور ہم سب نے مل کر انہیں سنا اور سمجھا اور حاضر رہے انتظام وغیرے میں بھی رہے سنتے بھی رہے پروردگار ہماری ماں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں اور کئی گھروں تک یہ آواز بھی جاتی ہوگی وہ لوگ بھی غور سے سن رہے ہوں گے اللہ پاک ان تمام کی حاضری کو سننے کو اور بیان کرنے کو اللہ پاک اپنے کرم سے قبول فرما دے ہماری اس مجلس کو اس نورانی مجلس کو اس عرفانی مجلس کو اس روحانی مجلس کو اس راہِ معاشرہ کی مجلس کو اللہ پاک حتیسی طور پر اس راہِ معاشرہ میں تبدیل فرما دے اور ہماری زندگیوں میں اس کے اثرات نازل فرما دے رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہم جو اپنے راستے سے بھٹک چکے ہیں اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں اپنے راستے پر دوبارہ چلا دیجئے رب العالمین ہماری مصیبتوں کو ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے ہمیں جو کمیاں ہیں اللہ پاک ہمیں جو خامیاں ہیں ہمیں جو برائیاں ہیں اللہ پاک ہمیں ان کا احساس عطا فرما کر ان کا عرفان عطا فرما کر ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ پاک ہمارے معاشرے کی ہمارے بستی کی ہمارے اس گاؤں کی اللہ پاک بسجدوں کی مدرسوں کی اللہ پاک ہمارے پوڑے بزرگوں کی ہماری ماں اور بہنوں کی اپنے کرم سے حفاظت فرمائیے لپاک اسلام کی حفاظت فرمائیے اسلام کی آبرو کی حفاظت فرمائیے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے دنیا اسلام کے مشاہد اور حضرگان دین اور علماء اور شخصیتوں کی حفاظت فرمائیے تمام مساجد اور مقاتب خانقاہوں اور دینی تحریکات اور دینی شخصیات کی حفاظت فرمائیے رب العالمین اس تنزمین پر ہم صدیوں سے رہتے ہیں رب العالمین سادشیں ہو رہی ہیں اور آپ سے بہتر تدویر کرنے والا کون ہے تب العالوین اپنے کرم سے ہماری حفاظت پھر پائیے ہمیں اس لائت بنائیے کہ ہم اس زمین پر اپنی شان کے ساتھ اپنی طاقت کے ساتھ اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پرچم کو عزت اور آن بان کو بچاتے ہوئے اللہ پاک ہم زندہ رہ سکے اس زمین پر اللہ پاک ہمارے بچوں کو اس لائت بنائیے کہ ہمارے بعد یہ بچے اس دین کی نئیہ کو سمح لیں اور اس امت کو اس لائت بنائیے کہ یہ امت دعوت اور امت اجاوت کے حقوق کو ادا کرسکے پروردگار عالم کتنے لوگ ہمیں بیمار ہیں اور پریشان ہیں اللہ پاک ان کو شفا نصیب فرمائیے کتنے لوگ مقروض ہیں اللہ پاک ان کے قرض کو دور فرمائیے کئی لوگ جھوٹے مقدمات میں فسے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو جھوٹے مقدمات سے نجات عطا فرمائیے اللہ پاک ہمیں دل کی بیماریوں سے ہماری نجات عطا فرمائیے اما شفاء نسید فرمائید اللہم ازب باس وانت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا يغادر سقما اللہم اننا نسالك من الخیر ما سالك عبدکا وحبیبکا ورسولکا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العليم وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآلہ واسحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين